اِنَّا اَعْتَيْنَاكَ الْكَوْفَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْتَرْ آپ تینوں چھوٹی آیتوں کا وزن دیکھیں اور وزن کی اینڈ پر مقاتے ہر ایک کے فضل کو دیکھیں کیا کمال ہے قرآن کا مثلا جنت میں چشمے کا ذکر ہے صرف لفظ نہیں چناؤ نہیں لفظوں کے سیغے بھی اس طرح ہے کہ اگر کسی کی زبان عربی ہو زبان عربی ہو قرآن کو نبی جانتا ہو وہ سیغے سے اس کی معنی کی تہہ تک جا پہنچتا ہے مثلا جنت میں کچھ چشمے ہوں گے جن کا ذکر قرآن نے کرنا چاہا کہ چشمے بے رہے ہوں گے چشمے بے رہے ہوں گے بہاؤ کا ذکر کرنا کسی جگہ ذکر چاہا قرآن میں کہ وہاں سے چشمے پھوٹیں گے جہاں چشموں کے بہنے کا ذکر ہے بہاؤ کا وہاں لفظ استعمال کیے سورہ الرحمن اینان تجریان چونکہ چشمے بے رہے ہیں اور جب پھوٹا ہے اس میں ایسا پھوٹنا نہیں ہوتا بہاؤ میں پھوٹنا نہیں ہوتا بے رہا ہوتا جہاں بہاؤ تھا اس میں سکون چاہیے تھا ایک حرف بھی تشدید والا نہیں لائے اینان تجریان اور پھر اینان پھر تجریان اگر کسی کو تھوڑی سی صدبد ہو اس کی سمجھ میں آئے گی لفظ سن کر پتا چلے گا جیسے کوئی چیز بہتی جا رہی ہے جیسے بہتی جا رہی ہے بہاؤ ہا اینان تجریان اب انہی چشموں کا ذکر آگے ہے اور جگہ وہاں مراد کیا تھی وہاں سے چشمیں پھوٹیں گے جب پھوٹنے کی بات تھی وہاں فرمایا اینان نداختان نداختان دعات پر شد لگائی اب میں لفظ بولتا ہوں نداختان اب نداختان بغیر عربی جانے نداختان سے بہاؤ کا معنی سمجھ میں آرہا ہے یہ پھوٹنے کا معنی بولیے اس میں کوئی چیز پھٹ رہی ہے اور کوئی چیز پھوٹ رہی ہے یہ آرام سے بے رہی ہے کیا فیلنگ ہے یہ قرآن کا فہم ہے فیلنگز کے اعتبار سے سوتی احساسات قرآن کے لفظ میں سوتی نغمگی سوتی معنویت بھی ہے ہر لفظ کا ایک جو سوت ہے ساؤنڈ لفظ کی جو آواز اس آواز سے بھی معنی نصیب ہوتا ہے کون پیتا ہوا اس کائنات میں جو قرآن جیسا قرآن دے سکے تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے جنت میں سکون سے بیٹھے ہوں گے ان کا سکون سے خوشی سے بیٹھنا بیان کرنا مقصود ہے جہاں سکون رہت کی بات ہوگی قرآن کے کسی ایک مقام پر شد نہیں آئے گی چونکہ شد تشدید ہے تشدید سکون کے خلاف ہے آپ جب لفظ بولتے ہیں نا جس میں شد آ جائے اس کو کہتے ہیں مشدد اور جس میں شد نہ ہو اس کو بولتے ہیں سکون جہاں بیان رہت کا ہو وہاں قرآن میں ایک ہر بھی مشدد نہیں بیان ہوتا موسیقی موسیقی موسیقی